گودی میڈیا کے پترکاروں کو جب حقیقت سے سامنا کرنا پڑتا ہے تب وہ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں کہ جن کی وہ پیروی کر رہے تھے دراصل وہی ان کے لیے خطرہ بن گئے ہیں گودی میڈیا کے پترکار، اینکر، ریپورٹر تمام لوگ جس طرح سے غلط کو صحیح ثابت کرنے پر جڑ جاتے ہیں اور پھر ستہ میں بیٹھی پارٹی کے لیے ان کے کارکرتاؤں کی ہر غلط حرکت پر راشت بھکتی کا ایک لبادہ چڑھا دیتے ہیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے وہی ہوتا ہے جو ایوی پی نیوز کے پترکار گیانے اندر تیواری کے ساتھ ہوا ایوی پی نیوز کے پترکار گیانے اندر تیواری یہ وہی ہیں جنہوں نے باگیشور دھام سرکار کے چڑھنوں میں پترکارتا کو رکھ دیا تھا یہ وہی ہیں جنہیں باگیشور دھام سرکار نے ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا تب انہوں نے بابا کی جیکارے کی تھی اور ایوی پی نیوز پر ان کی پیر بھی کی تھی یہ بی جے پی اور اس کے ایجنڈے کے لیے کام کرنے والے پترکاروں میں سب سے آگے گنے جاتے ہیں اب انہی کو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے لطار لگائی تب یہ کہنے لگے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں گنڈا گڑتی کر رہا ہے بولتا ہے اندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ پرزا شاکریلی پی اب گیانندر تیواری کو بی جے پی کے ہی لوگوں نے بولنے نہیں دیا بولنے سے روک دیا تب ای بی پی کے لائف کارکرم میں گیانندر تیواری کو جب دھمکایا گیا تب جا کر گیانندر تیواری کو احساس ہوا کہ بی جے پی کے لوگ کنڈا گھردی کرتے ہیں مدی پردیش میں میڈیا کی آزادی پوری طرح سے کیا خط پہ ہو چکی ہے ای بی پی نیوز کے پترکار گیانندر تیواری نے جب جبلپور میں مکہ منتری کو لے کر سوال پوچھا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے انہیں نہ صرف سوال پوچھنے سے روک دیا بلکہ مکہ منتری کا نام تک لینے سے منہ کر دیا ای بی پی نیوز کے اپینین پول میں کانگرس کے پونڈ بہومت سرکار بننے کے بھوششوانی دو دن پہلے ہی کی گئی تھی اس کے دو دن کے بعد یہ کارکرم تھا اس پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے گیانندر تیواری کی تمام پترکارتا جو انہوں نے بی جے پی کے پکش میں کی ہے اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے گیانندر تیواری کے ساتھ نہ صرف بس سلوکی کی بلکہ لائیف شو میں کھلم کھلہ دھمکی بھی دے دی وہ پکشی دل اس گھٹنا کی نندہ کر رہے ہیں اور پترکار کی اچھی سرکشہ کی مانگ کر رہے ہیں ای بی پی نیوز نیٹورک کے ریپورٹر گیانندر تیواری جبلپور میں جنتہ زندہ بات کارکرم کرنے پہنچے تھے اس لائیف کارکرم میں کانگریس بی جے پی آمادی پارٹی اور دوسرے دل کے کارکرتاؤ اور اس تھانیے لوگ وہاں موجود تھے اس دوران سوال پوچھنے پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بس سلوکی پر اٹھار آئے بی جے پی کے ایک نیتہ نے تو انہیں کھلم کھلہ دھمکاتے ہوئے کہہ دیا کہ آپ نیوز اینکر ہو کر سی ایم شیوراز سنگھ چوہان کا نام کیسے لے سکتے ہیں یہ وہی گیانندر تیواری ہیں جو اپنے کارکرم کے ذریعے صرف نفرت کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں کبھی یو سی سی کو لے کر تو کبھی بھگوا اور شیروانی کو لے کر ان کا کام صرف یہ رہتا ہے کہ بی جے پی کے ہر اس ایجنڈے کو کارکرم کی شکل دے دی جائے جس کے ذریعے بی جے پی آنے والے چناؤں میں جیتنے کی رنڈیتی بناتی ہے ماحول کو بنانے کی کوشش کرتی ہے اور ماحول بنانے میں گیانندر تیواری جیسے پترکار ان کا کام کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اب گیانندر تیواری جب بی جے پی سے اب تک سوال نہیں کر پائے تھے اب انہوں نے ہمت دکھائی کہ بی جے پی کے مقیمندری کا سیدھے طور پر نام لیتے ہوئے سوال کریں تب بی جے پی کے کارکرم کو غصہ آنا لازمی ہے دراصل گیانندر تیواری سرکھے پترکاروں نے تو مانو قسم خالی تھی کہ اب ان کی پترکارتہ صرف بی جے پی کے خلاف سنگٹنوں پر ہی چلے گی ایسے میں پلٹ کر اگر وہ بی جے پی سے ایک سوال کرنے لگیں گے تو پھر اب تک جو انہوں نے پترکارتہ کی ہے اس پر تو سوال کھڑے ہی ہوں گے ساتھی یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آخر جو بی جے پی کے ذریعے ان کو فائدے ملے جس پترکارتہ کے نام پر انہوں نے اپنے آپ کے نام کو راشتہ وادی پترکار کے طور پر استحبت کیا آخر اس نام کا کیا ہوگا کل ملا کر گودی میڈیا کا جب حقیقت سے سامنا ہوتا ہے تب انہیں احساس اس بات کا ہوتا ہے کہ اب تک کی پترکارتہ میں جن لوگوں کی وہ پیروی کرتے چلے آئے دراصل وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کی پیروی کی جائے بلکہ انہوں نے پترکارتہ کے نام کو بھی دھو مل کرنے کی کوشش کی